بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور میں دانت کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی بغیر دانت والے جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں اسی طرح کوئی جانور ایسا تھا جس کے دانت تھے لیکن بعد میں ٹوٹ گئے یا کسی وجہ سے جھڑ گئے عمر دراز ہونے کی وجہ سے جو بھی ہو تو تمام کے تمام مسائل جتنے بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے حل ہو جائیں گے بہت سی کتابوں میں یہ مسائل ملیں گے اکثروں بیستر جیسے مسائل ایدین و قربانی ہے کتاب النوازل کتاب الفتاوہ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں فتاوہ شامی عالمگیری سب اٹھا کر دیکھیں گے یہ تمام کے تمام مسائل انشاءاللہ کتابوں سے ہی مل جائیں گے اب ذرا سمجھ لیجئے پہلا مسئلہ جانور ایسا تھا جس کی عمر مکمل ہو گئی تھی یعنی قربانی کے جانور کی عمر متین ہے جیسے بڑا جانور ہے اونٹ ہے کم سے کم پانچ سال کا مکمل ہونا ضروری پانچ سال سے اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اسی طرح بڑے جانور میں اور جیسے گائے بھینس بیل ہیں ان میں بھی کم سے کم دو سال کا مکمل ہونا ضروری دو سال سے ذرا سے بھی کم ہو ایک سیکنڈ بھی کم ہو قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی اسی طرح جو اور جانور ہیں چھوٹے جانور بکرا ہے بکری ہے اور دنبا ہے بھیڑ ہے ان میں کم سے کم ایک سال کا مکمل ہونا ضروری ہے بکری میں بکرے میں اگر ایک سال سے ایک سیکنڈ بھی کم ہو ایک دن بھی کم ہو قربانی نہیں ہوگی اور دنبا بھیڑ میں ذرا مسئلہ الگ ہے چھ مہینے کی بات آئے گی وہ ذرا تفصیل ہے عمر کی بات الگ سے آئے گی انشاءاللہ یہاں پر اس کو بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے یہاں پر کہنے کا مقصد اتنا تھا جانور کی جو عمر متعین ہے اگر اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے عمر وہ مکمل کر چکا ہے جانور تو ایسی صورت میں چاہے ایک بھی دنٹ نے اتھے ہو بغیر دنٹ والے جانور کی بھی قربانی جائز ہے درست ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے اگر عمر مکمل ہو چکی ہے چاہے ایک بھی دنٹ نہیں ہو چاہے ایک دو چار دنٹ آئیں ہو ہر حال میں قربانی اس کی درست ہے کوئی بات نہیں لیکن ہاں اگر عمر مکمل ہوئی نہیں ہے اور دنٹ بھی نہیں ہے ذرا سمجھئے گا اس کو بہت باریکیز میں بیان کر رہا ہوں عمر مکمل کیسے جو جانور کا مالک تھا جس کے پاس سے آپ جانور لا رہے ہیں وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں بھائی اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے اس کو ایک سال ہو چکا ہے یا اس کو دو سال ہو چکی ہیں بلکل صحیح طریقے سے بیان کر دیتا ہے بتا دیتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی بات نہیں آپ اس کی بات پر یقین کر کے جانور لا سکتے ہیں آپ دانت وانت دیکھنے کی ضرورت نہیں لیکن ہاں اگر مالک کشم قسم ہے مالک بیان نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے مالک صحیح طریقے سے بتا نہیں پا رہا ہے لگتا ہے ہو گیا ہو گا ایک سال بکری کے بارے میں کہہ رہا ہے یا بھینس میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے دو سال ہو گیا ہو گا بھائی اندازہ ہے مطلب کچھ وہ یقینی طور پر صحیح طریقے سے غالب گمان کے ساتھ بیان نہیں کر پا رہا ہے تو ایسی صورت میں اب آپ کو دانت دیکھنے پڑیں گے پہلے مسئلے میں جب عمر مکمل ہو جاتی ہے یقین ہو جاتا ہے تو دانت وانت کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جب عمر مکمل ہونے کے بارے میں کوئی پتہ نہ چلے کتنی عمر ہوئی ہے اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کم سے کم دو دانت آئے ہیں یا نہیں اگر دو دانت نہیں آئے ہوں گے قربانی مت کرئے کیونکہ اب عمر بھی اس کی مکمل پتہ نہیں چل رہا ہے صحیح طریقہ سے اور دانت بھی نہیں ہے اسی لئے چھوڑ دیجئے اس کو اس جانور کو قربانی میں مت لائیے لیکن ہاں اگر دانت دو آ چکے ہیں اور عمر بھی مکمل ہونا نہیں ہونا قسم قسم ہے تو ایسی صورت میں قربانی آپ اسے لا کر دے سکتے ہیں دانت دو دانت اٹھنے کے اوپر بھروسہ کر کے لیکن دو دانت آ گئے ہیں اور مالک گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اب عمر مکمل نہیں ہوئی ہے جیسے مثال کے طور پر بھینس کے بارے میں یا گائے کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو اب سولہ مہینہ ہو رہا ہے یا اس کو جو ہے بیس مہینہ ہو رہا ہے دو سال مکمل ہوا نہیں ہے لیکن دو دانت آ چکے ہیں اب ایسی صورت میں دانت کا کوئی اعتبار نہیں عمر اب دیکھیں گے عمر ہوئی نہیں ہے اصل عمر ہے عمر ہوئی نہیں ہے اس لئے دانت آ جائے پھر بھی قربانی نہیں ہوگی یہ جو دانت کا مسئلہ میں بھی بیان کر رہا تھا دو دانت دیکھنا ہے یہ اس وقت دیکھنا ہے جب اس کی عمر میں آپ کو شک ہے عمر میں آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں صحیح طریقہ سے عمر کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو ایسی صورت میں دانت دیکھنا ہے جب عمر مکمل ہو گئی ہے دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں جب عمر مکمل ہوئی نہیں ہے دانت اٹھ گیا ہے تو دانت کو کوئی اعتبار نہیں اب عمر ہوئی نہیں ہے تو قربانی ہی نہیں ہوگی اس کی تین مسئلہ اس میں تھا بڑا پیچیدہ مسئلہ ایک تو قربانی کے جانور کے دانت کے بارے میں تھا یہ دوسرا مسئلہ دانت تو اٹھا تھا لیکن پھر دانت کسی وجہ سے ٹوٹ گیا مثال کے طور پہ پتھر وکھر کو چبا دی یا کسی وجہ سے کوئی آدمی اسے پیٹ کے دانت توڑ دیا سارا یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے زیادہ جو ہے بڑی ہونے کی وجہ سے گائے وگرہ تو اس کے دانت وہ جھڑ گئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی چیز کو کھانے کے لیے دیجئے اس جانور کو جیسے مثال کے طور پہ کچھ پتھے وکتھے ہیں یا کوئی اور سامان ہے جو چبا کے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے پینے کے لیے نہیں چبا کے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے وہ چیز اسے کھانے کے لیے دیجئے اگر وہ صحیح طریقے سے چبا کے کھا لیتا ہے وہ جانور تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر جانور صحیح طریقے سے چبا نہیں پاتا ہے صحیح سے کھا نہیں پاتا ہے دانٹ ٹوٹنے کی وجہ سے اب اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان کر دوں جو جاننے والے ہوں گے جو مفتی وغیرہ ہوں گے یا مولانا ہوں گے وہ پھر کہیں گے ایک مسئلہ اور چھوٹ گیا کتاب میں ملتا ہے اکثر دانٹ باقی ہو اکثر دانٹ باقی نہ ہو یہ پھر کیا مسئلہ ہے اس کو تو تم بیان نہیں کیے کیا مسئلہ ہوگا اس کا ذرا سمجھ لیجی جو اکثریت کی بات ہے جن کتابوں میں لکھا ہے اس کی بھی حقیقت ذرا سنیے وہ اس لیے لکھا ہے کہ اگر اکثر دانٹ زیادہ دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں دانور صحیح طریقے سے چبا نہیں پاتا ہے اصل وہ جو کتاب جن کتابوں میں لکھا ہے اکثر دانٹ ہونے کی بات ٹوٹنے کی بات وہ بھی اسی چیز کو میعار بنا کے لکھا گیا ہے وہ بھی اصل مانتے ہیں کہ چبا کے کھانے کو اگر اکثر دانٹ باقی ہیں تو جانور چبا کے کھا لے گا اکثر دانٹ ٹوٹ گئے ہیں تو جانور چبا نہیں پاتا ہے اکثر دکتت ہوتی ہے اسے چبانے میں اسی لیے ان لوگوں نے اکثر کو میعار بنایا دانٹوں کی لیکن یہ دانٹ ٹوٹنے کے بارے میں اکثر ہے اٹھنے کے بارے میں اکثر کی بات نہیں ہے ان کے نزدیک جہاں دانٹ اٹھنے کی بات ہے وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں ٹوٹنے کی جہاں تک بات ہے یہ بات ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے چبان کے کھانے نہ کھانے بے یہ اصل میعار ہے اس کو سمجھنے کے لیے اکثر دانٹ آدھے دانٹ یہ سب ایک مثال کے طور پر بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے بہر کیف بہت سے مسائل اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ بڑے پیچیدے مسائل ہیں لوگ ان مسائل کو لے کر بڑے ملجن میں رہتے ہیں فون آتا ہے بھائی دانٹ نہیں ہے قربانی ہوگی یا نہیں ایک جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تھا وہاں پر راستے میں پکل لیے کہ دیکھئے دانٹ دکھا رہے ہیں کہ دانٹ بالکل نہیں ہے قربانی ہوگی یا نہیں یہ سب مسائل بڑے پیچیدے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں